ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار دہی بھلے یہ لکھنو سٹائل کے دہی بھلے ہیں جسے میں نے سٹیپ بائی سٹیپ بنانا سکھایا ہے ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے یہ بہت ہی مزیدار سی ریسیپی بھلے بنانے کے لیے میں نے ایک کپ بیسن لے لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون بھنا کٹا ہوا زیرہ ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون لال مرچ پاودر اور ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں لیسن ادرک کا پیسٹ ان سب چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا کر کے پانی شامل کریں گے ہمیں اسے بہت پتلا نہیں کرنا ہے اس لئے پانی کو ایک ہی دفعہ شامل نہیں کرنا پانی جتنا آپ کو ضرورت ہو اتنا ہی آپ نے اس میں ڈالنا ہے ابھی ہم اس کے اندر ایک اور انگریڈینٹ شامل کریں گے پہلے میں پانی کو مکس کر لوں گی اچھی طرح سے اس کے اندر بس اس سٹیج سے زیادہ ہم پانی شامل نہیں کریں گے اور اسی طرح وسک سے ایک ہی ڈائریکشن میں گھوماتے ہوئے ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے اس سے اس کے اندر ائر جنریٹ ہو جائے گی میں نے اس کو کافی دیر وسک کیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے تقریباً دو پنچ تک بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا ڈالنے سے یہ اندر تک سوفٹ بنیں گے مجھے یہ تھوڑا پتلا لگ رہا تھا تو میں نے اس کے اندر ایک دو ٹیبل سپون تک بیسن اور ایٹ کر دیا تھا اور اب ہاتھ کے ساتھ میں اس کو ایک ہی ڈائریکشن میں گھوماتے ہوئے اچھی طرح سے پھینٹوں گی پانچ منٹ پھینٹنے کے بعد ہم اسے کور کر کے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے یہاں میں نے ڈیٹ کپ دہی لے لیا ہے اس کے اندر ہم شامل کریں گے نمک حسف زائقہ اور اس میں شامل کریں گے بھونا کٹاوہ زیرہ ہاف ٹی سپون ایک ٹی سپون میں نے اس میں گرین چٹنی ایٹ کی ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ہوم میٹ چارٹ مسالہ شامل کیا ہے اس کا لنک میں میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی ان سب چیزوں کو ہم دہی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس ریسپی میں ہمیں دہی کافی پتلا چاہیے تو اس لئے میں اس کے اندر ایک کپ پانی شامل کر دوں گی یعنی ڈیٹ کپ دہی تھا تو میں نے اس میں ایک کپ پانی شامل کر دیا پانی کو میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کیا ہے تاکہ میں اچھی طرح دہی کے ساتھ اسے وسکر سکوں اور یہاں میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ دہی کی کیا کنسسٹنسی ہونی چاہیے اسی طرح کا دہی آپ نے تیار کر کے اسے ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے میڈیم ہائی فلیم پر میں نے آئل کو گرم کر لیا تھا اب ہم اس میں بھلے ڈالیں گے اور انہیں الٹاتے پلٹاتے ہوئے اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے بھلے فرائے کرنے کے لئے ہمیں تقریباً آٹھ منٹ لگیں گے کیونکہ ہم نے ان کو اچھی طرح اندر تک فرائے کرنا ہے آئل میں بھلے ڈالنے کے بعد فلیم کو آپ نے تھوڑا سا لو کر دینا ہے بھلوں کو آئل سے نکالنے کے بعد آپ انہیں ایک منٹ کے لئے پلیٹ میں رکھ لیجئے اور اس کے بعد ان کو نارمل پانی میں ڈال دیجئے فوراً ڈالنے سے بھلے سینٹر میں سے سخت ہو جاتے ہیں ان کو آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد بھلے اندر تک سوفٹ ہو چکے ہیں ہم ہلکی ہاتھوں سے ان کا پانی نکال لیں گے آپ نے ان کو زور زور سے دبانا نہیں ہے ورنہ ان کی شیپ خراب ہو جائے گی ان کو ایک ٹری میں سیٹ کر لیں گے اور جو دہی ہم نے تیار کر کے رکھا تھا وہ ان بھلوں کے اوپر پور کریں گے ایک بڑے چمچ کے ساتھ میں دہی کو تمام بھلوں کے اوپر اچھی طرح سے ڈالوں گی ہم نے تمام بھلوں کو اچھی طرح سے سوک کر دینا ہے دہی کو ہم نے اسی لئے تھوڑا پتلا رکھا ہے تاکہ بھلے اسے اندر تک ایبزورب کر سکیں سارا دہی ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے لئے ایک تڑکہ تیار کریں گے تڑکہ تیار کرنے کے لئے میں نے یہاں پر لے لیے ہیں تقریباً تین ٹیبل سپون آئل کے اس میں ہم ڈالیں گے وان ٹیبل سپون زیرہ ایک کری پتہ جس سے میں نے توڑ لیا ہے اور پانچ لال گول مرچ لو فلیم پر ہم ان کو اچھی طرح سے پکا لیں گے یہاں تک کہ زیرے کا کلر چینج ہو جائے تڑکہ تیار کرتے ہی آپ نے دہی پر نہیں ڈالنا اسے ہلکا سا ریس دینا ہے تقریباً 30-40 سیکنڈ ورنہ دہی اس جگہ سے بلکل پھٹ جائے گا اب ہم اس کو دہی کے اوپر ڈال دیں گے اور اچھی طرح پوری ڈش میں پھیلا کر ڈالیں گے تو تیار ہے ہمارے بہت ہی مزیدار سے دہی بھلے اس کے اوپر میں نے سبزدھنیے سے گارنش کر دیا تھا امید ہے آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ